ہیلو فرینڈز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اے ایس فلیور فیوزن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیسن کی بھندگی اور دہی کی ریسیپی جس کو بنانا بہت ایزی ہوگا یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ چٹ پڑی بن کر دیار ہوگی آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کینہ آپ سب کو پسند آنے والی ہے گرمیوں کے موسم میں تو اس کا ٹیز دگنا ہو جاتا ہے فرینڈز چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ سیمپل سی مزیدار ریسیپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باؤل میں چار سپون بھر کے بیسن اے اڈ کریں گی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی چوائز ہے فرینڈز ہاف ٹی سپون کشمری لال مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بھنا وزیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کریں اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے جتنے ہم اچھے سے مکس کریں گے اتنی ہی پوفیکٹ ہماری بند کی تیار ہوگی بس آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہمارا بیٹر نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ تھیک ہو پوفیکٹ ہونا چاہئے جتنا پوفیکٹ ہمارا بیٹر ہوگا اتنی ہی پوفیکٹ ہماری بند کی تیار ہوگی چلتے ہیں نیچ پروسیس پر فلم پر پین رکھیں گے اس میں ایک کپ اویل ایڈ کریں گے اویل اچھے سے گرم کریں گے اب گیس کو لو پلیم بور کر دیں گے ایسی نورملی جھڑنے لیں گے جو نورملی سبی کے گھروں میں ہوتی ہے یہ دیکھیں اس پر بیٹر ایڈ کریں گے کتنی پوفیکٹ ہماری بند کر ریڈی ہو رہی ہے ایک جگہ نہیں رکھیں گے سپون کو کیونکہ اکھٹے ہو جائے گی اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ ایک ساتھ نہیں ایڈ کریں گے تھوڑی تھوڑی سی ہی بنائیں گے آپ گیس کو میڈیم فلیم پر کر دیں گے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے ان کی سائیڈ چینج کریں گے ان کو لڑتے پلڑتے دو سے تین ویڈ تک فرائی کر دیں گے اگر ہم نے گیس کو ہائی فلیم پر رکھا تو ان کا کلر ڈارک ہو جائے گا اگر لو فلیم پر رکھی تو یہ اچھے سے فرائی نہیں ہوگی اس لئے ہمیں اس بات کا اچھے سے دھیان رکھنا ہوگا اوئل کا ٹمپریچر نہ زیادہ تیز ہو نہ کم ہو جب تک اچھے سے کریسپی نہ ہو جائیں ان کو فرائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکے اب ہم ان کو نکال لیں گے سب ہی ایسے ہی فرائی کریں گے جتنا ان کو بنانا ایزی ہوتا ہے اتنی چٹ پٹی اتنی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کہ انہ آپ سب کو پسند آنے والے ہیں ایک بول میں دو کپ دہیڑ کی ہے میں نے ایک کپ دود ایڑ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے فرائنس بہت اچھے سے مکس کرنی ہے جب تک ہماری دہی اچھے سے مکس نہ ہو جائیں آف ٹی سپون بلیک نامک ایڑ کریں گے آف ٹی سپون وائٹ نامک ایڑ کریں گے تیسٹ کے اکاؤڈ آف ٹی سپون کٹی لازमیٹ پاورڈ آف ٹی سپون کسوری میتھی آیڑ کریں گے آف ٹی سپون چاٹھ مسالہ ایڈ کریں گے باریک کٹ کے ہوئے پیاز ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے پرنس ہم نے بیزن کی بھونکی بنا کر ریڈی کی ہے یہ دیکھیں کتنی گریسپی بن کر تیار ہوئی ہے وہ دہی میں ایڈ کر دیں گے سبی کو ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو دیکھو ایڈ کریں گے ہافٹی سپون کٹی لان مرچ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہے آپ ٹی سپون کسوری میں تھیڑ کریں گے یہ دیکھیں پرنس کتنی پوفیکٹ ہماری دہی بھولکی بن کر ریڈی ہوئے اس کو دس کے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے چلی اس کو سرو کرتے ہیں گائز اس کو بنانا جتنا آسان ہوتا ہے اتنی مزے دار اتنی چٹ پٹی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ